روزے کی حالت میں سو رہے ہیں اور اس میں غسل فرض ہو گیا تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ٹوٹتا کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے اندر لے لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مقروح ہوگا اس منابوروں بار 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 تھوکتے چلے جاتے ہیں تو اس متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تھوک اور بلغم جتنا بھی ہو نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ طبعی کرات کی صورتیں بھی اس میں ہوتی ہیں یا یہ کہ زیادہ تھوک موں میں جمع کر کے نگلا تو یہ بھی ناپسند دیدہ ہے البتہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے یہ اشارت فرمائی کہ یہ کہتے ہیں کہ رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو اب وہ روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہب ہی رب بطر ڈالیں گے اس سے پہلے نہیں ڈالیں گے غسل تو کر رہا ہے چاہے وہ روزہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں یہ کہ غرغرا نہ کریں مگر یہ کہ ہلکی جڑ تک احتیاط سے پانی تو پہنچانا ہوگا اس کو ہر جگہ پر اور ناک میں بھی پانی تھوڑی احتیاط سے چڑھانا ہے کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے اگر دماغ میں پانی جڑ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ یاد ہو اور یہ وضو میں بھی احتیاطیں کرنی ہے کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وومیٹنگ الٹی خود با خود کتنی ہی آئے چاہے بھلٹی بھر جائے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ خود ہی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ موہ میں ڈال کر الٹی کی اور وہ موہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو اچھا موہ بھر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے اس کو تکلف کے بغیر روک نہ سکے کیوں کر کے روکا تو یہ تکلف ہونا رک گئی ورنہ یہ بھاٹک کھولا رہی تھا تو یہ دررر کر کے جا رہی تھی تو یہ صورت میں بھی روزہ ہے توڑنے والی ہی یہ کہہ ہے کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواق نہیں کرنی چاہیے آپ کیا فرماتے ہیں غلط فرمی ہے جس طرح روزہ کے علاوہ مسواق سنت ہے اسی طرح روزہ میں بھی سنت ہے کوئی اس میں احتیاط ہے احتیاط ہے اس میں بہتر یہ کہ اسی مسواق استعمال کیجئے جس کا ٹیسٹ اور ریشے ٹیسٹ یا ریشے موہ میں نہ رہ جائیں اگر مسواق چبانے سے ریشے چھوٹے یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواق روزہ میں نہیں کرنا چاہیے اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواق چباتے دانت مانجتے مسواق کرتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی جز یعنی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو یعنی پوٹی آئے گا اور اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہوں تو اگر یہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جب تک ازان ہوتی رہے سہری اور کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے روزے سے ازان کا تعلق نہیں ہے افطار بھی اب جہاں مسجدیں نہیں ہیں آوازی نہیں آتی ازان ہوگی تو کیا کریں گے تو اس لئے وہ ان کا تعلق ازان سے نہیں ہے اوقات سے ٹائمنگ سے سہری لوگ کرتے ہیں کہ ادھر کی ازان کی آواز آ رہے ہیں ادھر کی ازان کی آواز ابھی نہیں آئی ہے تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے سکرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹائم ازان نماز کے لئے ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ چوٹ وغیرہ لگنے پر جو خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا آپ کیا فرماتے ہیں درست ہے جس نے کہا کہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزے میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا جی نہیں اب یہ کہا گیا کہ روزے میں اتر یا خوشبو سنگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی غلط فہمی ہے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے اس کا نعمل بدل ہے یہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف وہ شیخ فانی کے لیے کہ ایسا بھوڑا آئندہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید نہیں ہے ایسا کمزور پڑ گیا ہے روزہ برداز ہوتا ہی نہیں ہے تب جا کر فدیہ کی صورت بنے گی اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ گرمیوں میں نہیں رکھ پا رہا یہ سردیوں میں رکھ لے گا تو رمضان شریف اگر گرمی میں تو سردی میں قضا کرنے فدیہ اب بھی نہیں ہے اچھا اب بھی یعنی کہ دونوں سیزن میں اس کی کیفیت ہے کہ نہیں کر سکے گا یہ روزہ رکھنے کی اور اس نے فدیہ بھی ادا کر دیا ایک روزہ کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار تو اچھا اب اس نے فدیہ بھی دے دی اس نے کچھ کر لیا اور پھر اس میں طاقت آگئی روزہ رکھنے کی تو وہ فدیہ نفل صدقہ ہو گیا اور روزہ قضا کرے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہنا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے کیا ایسا ہی ہے مکروہ نہیں ہے منع نہیں ہے اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کوئی مطلب جانے کے کپڑا لپیٹتا ہے یا بار بار کلیاں کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر گلتی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کلی کرتے ہوئے روزہ یاد ہے اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹیا گا اور اگر روزہ یاد نہیں ہے تو چاہے جانموچ کر پانی اتر دیا حلق سے نیچے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ بات بھی ہے کہ جو خواتین پریگنٹ ہوتی ہیں حاملہ ہوتی ہیں یا دودھ پلانا ان کو ہوتا ہے تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے ان دونوں صورتوں میں تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ فرض نہ ہو البتہ بچے کی جان کا یا بچے کی ماں کا یعنی کے جان کا خطرہ ہے یا کوئی سا مرض ہو سکتا ہے کہ جو علاج مشکل ہو جاگا سخت مرض جس کو بولتے ہیں اس طرح کی کوئی عذر ہو تب جا کر روزہ بعد میں قضاء کرنے کی اجازت ملے گی صرف اس کو مطلب یہ کہ حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہے صرف اس وجہ سے اجازت نہیں ملے گی دودھ میں بھی یہی ہے کہ مطلب اگر وہ دودھ پلائے گی تو وہی جانوں کے خطر ہیں کہ اتنی کمزور پڑ جائے گی کہ دم توڑتے گی یا بچے کو دودھ نہیں پلائے گی بچہ فوت ہو جائے گا تب جا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضاء پھر بھی فرض ہے اگر خون کی کمی ہے تو وکنے سے اس کی وجہ سے وکنے سے تو کیا روزے میں کوئی ریائت ہے اس طرح کے جو بھی امراض ہیں تو اس میں یا تو اپنا تجربہ ہے کہ مرض بڑھ جاتا ہے یا یا کہ جان کے لالے پڑھ جاتے ہیں خطرہ جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی وغیرہ ایک تو اپنا تجربہ ہے تو روزہ قضاء کا نہیں اجازت ملے گی یا کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر بعض ڈاکٹر بات ابات میں کتنے روزہ مدرکو لیکن کوئی خوف خدا والا اللہ رسول کے باتوں کو سمجھنے والا ڈرنے والا وہ اگر مشورہ دیتا ہے تو پھر اس کے مشورے پر وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضاء کر لے وہ یہی کہ جو میں نے صورت بتا ہے کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی وغیرہ